جی ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں جو گیس چوری ہے اس کے خلاف کاروائیاں چاری ہیں مجموعی طور پہ جو کمرشل سیکٹر ہے اگر اس کی بات کریں اس میں بھی کئی کروڑ روپے کی جو ریکاوریاں ہیں وہ کی گئی ہیں مجموعی طور پہ کیا صورتحال ہے ریجنل منجر مسٹر حسین زفر صاحب ہر ساتھ موجود ہیں ہم ان سے ہی جانتے ہیں کہ کیا صورتحال اس حوالے سے سر چل رہی ہے کتنی آپ نے ابھی کاروائیاں کی ہیں اور آگے کیا صورتحال ہے یہ آپریشن سے جاری رہیں گے یہ جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے آتے ہی ہمیں ایک خاص ٹاسک دیا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کاروائی کے جو ٹاسک ملا اس میں ہم نے انٹی گیس تھیفٹ ایک کمپین لانچ کی ہے اس کو تقریباً مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اس مہینے میں ہم نے بڑے بڑے کچھ کیسز ایسے پکڑے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کی بات کی جائے انڈسٹریل اور کمرشیل سیکٹر میں تو ہم نے چار کروڑ کے قریب جو ہے نا ریکاوری کی ہے یعنی چار کروڑ کے قریب چوریاں پکڑی ہیں اور ریکاوری بھی الحمدللہ ہماری ہنڈر پرسنٹ ہے جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر آ گیا اور اگر آپ دومیسٹرل سیکٹر دیکھیں دومیسٹرل سیکٹر میں چھوٹے چھوٹے کسز ہوتے ہیں ساڑھ لاکھے قریب ہم نے اس کے اندر بھی بکنگ کی ہے جس میں سے ہم نے پیتس لاکھے قریب ریکاوری بھی کر لی ہے اور مزید جو کچھ لوگ اس طرح کے میٹر ٹیمپر کر کے اور کچھ ڈریکٹ بائی پاس لگا کے چوریاں کرتے ہیں ان کے اوپر بھی ہماری ٹیم میں ڈیلی ریٹ کر رہی ہیں اور ابھی کچھ گیس کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے بھی چوری کی لوگوں کا جو ہے نا تھوڑا سا رجان بڑھا ہے اس کو بھی ہم پروپر ویجلنس کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کے کوئی کیسز سامنے نہ آئے جی بالکل اس طرح کے کوئی کیسز سامنے نہ آئے پروپر طور پر ویجلنس چل رہی ہے اور جو انٹی تھفٹ جو کیمپین ہے سوئی گیس کی وہ ابھی جاریوں ساری ہے اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کاروائیان عمل میں لائی جا رہی ہیں